ایک کمسین مدہ خان جناب فضل حیدر سے کہوں کہ وہ آگے منظوم نظام یقیدت پیش کریں ان بچوں کا پڑھنا نہائے ظہوری ہے آج یہ بچے مدہ خان ہیں کل انشاءاللہ یہی شاعر ہوں گے اسی میں سے کوئی سودا بنتا ہے کوئی میر بنتا ہے کوئی غالی بنتا ہے اے حسین جبنے علی روزہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر ساری دنیا کے امیروں کو پسینہ آ گیا ہم غریبوں کی ازاداری کا خرچہ دیکھ کر ساری دنیا کے امیروں کو پسینہ آ گیا ہم غریبوں کی ازاداری کا خرچہ دیکھ کر اور اس شیئر کے لئے میں نے آپ نے دہمت دی ایک کمچن مدہ خان آپ کے حوالے ہوگا اس لئے ہوتے ہیں میری قوم کے بچے ذہین گفتگو کرتے ہیں وہ نہجے بلاغہ دیکھ کر اس لئے ہوتے ہیں میری قوم کے بچے ذہین گفتگو کرتے ہیں وہ نہجے بلاغہ دیکھ کر آئی ازاد میں احمدن آپ کا وقت لے رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں آبید مردہ مہنہ بھائی کا ادار حسین صاحب قیدہ بازی کا پربید عالم صاحب مرشیہ بازی کا ہم ایک بڑا توفیرہ عراقین ادارے علقائم بیرانی سے استقبال کرتے ہیں فضل سلموں سے میں کہوں گا کہ وہاں آئے اور بارگاہے ماں میں سجاد نظرانے حقیقت پیش کریں موسیقا حدیثیں کے ساتھ سے میبیل کا آگاہ ہو چکا ہے یہاں مزید میں پھر سے آگاز کرنا نہیں چاہتا اسے سرسلوں کو میں سے سرسلے کو آگے بڑھا دیتا ہوں میں امیدر دو تین منٹ آپ کا لے رہا ہوں سوکتی مولانا مصوب کو نو بجی مئنبر پر اگر بٹھائے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تب تک کچھ مومنین بھی آ جائیں گے ہمارے دمیان ایک بہت اہم شخصیت ہے اختر نواب صاحب کی ان کے بارے میں لوگوں کو کم پتا ہے یہ زبان کی فطر سے باتب ہے اور یہ شیئر بھی کہتے ہیں لیکن ان کے حافظے کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے اپنے کہہ ہوئے شیئر یہ بھول جاتے ہیں لیکن زبان بہت اچھی ہے زبان کی فقہ پر ان کی ایک دسترز ہے جہاں تا میں کہتا ہوں کہ اکتر نواب صاحب کو میں ذہمت میں سوخند ہوں انشاءاللہ آپ محضوب ہوئے گا کہ دیکھیں میں آپ کو جلی علی کو شیئر کھنا دوں جب تک قلم نے ذکر علی کا نہیں کیا میں چاہ رہا ہوں کہ میں پھر بیدار ہوں پھر مولانا محصل کو سننے کیلئے آپ بلکرح امادہ دیں جب تک قلم نے ذکر علی کا نہیں کیا حمادہ ہے تو جب تک قلم نے ذکر علی کا نہیں کیا کاغش جان نماز پہ سجدہ نہیں کیا سلیم بھائی میری جانی با робة متوجر ہے سلیم بھائی میری جانی با supernatural ہے مہت محضور ہوئی ہے کہ جب تک کلم نے ذکر علی کا نہیں کیا کاغذ کی جان نماز پہ سجدہ نہیں کیا اور مثلِ علی کسی نے بھی ایسا نہیں کیا سنیے جا جب تک کلم نے ذکر علی کا نہیں کیا کاغذ کی جان نماز پہ سجدہ نہیں کیا اور مثلِ علی کسی نے بھی ایسا نہیں کیا زندہ کو مردہ مردہ کو زندہ نہیں کیا جو حضرات چائے نوشی کے فرائض کے انجام پا چکے ہیں سہنے آدھا خانہ میں ان سے گزاری شاید کی فرس مرشادت پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ محفیل میں اب مولانا موصوب ایک شاعر کے بار مولانا موصوب آپ کے حوالے ہوں گے جب تک قلم نزک نے لیتا نہیں کیا تاغذ کی جا نماز پر سجدہ نہیں کیا گھر دوسرا بناتا خدا کس کے واسطے گھر دوسرا بناتا خدا کس کے واسطے جب دوسرا علی کوئی پیدا نہیں کیا دیوان علی نے بنا ڈالی جنتیں دیوان علی نے بنا ڈالی جنتیں لیکن کبھی خدایی کا دعویہ نہیں کیا آخری شر سنیے لیکن کبھی خدایی کا دعویہ نہیں کیا اس شر کو سنیے اس پر شعری کیے لے کر چراغِ عشقِ علی اپنے ہاتھ میں لے کر چراغِ عشقِ علی اپنے ہاتھ میں ہم نے کہاں ہواوں کا پیشہ نہیں کیا ہم نے کہاں ہواوں کا پیشہ نہیں کیا آئیے حضرات اردو دبانو عدب سے آشنا ایک شخصیت جنابِ اختر نواب صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہاں ہیں اور آپ سے منظوم مخاطبہ فرمائیں نعرِ سلوات سے ایک عدیم ایک شاید کے استقبال فرمائی ہے ایک مرتوہ مجھول سے بابا دے والا نعرِ سلوات کے لئے عزمتِ عالِ محمد پر ایک مرتوہ سلوات پڑھ گئے حضرات اب نہائیت موتبر شخصیت اپنے مہمان خطیب علی جناب مولانا سید محمد علی گوہر صاحب قبلہ فیضہ بادی کو میں زحمت دوں گا لہذا ان کے استقبال کے لئے دو تین جملے آپ سمات کر لیں یہ نائنصافی ہوگی کہ میں شورا کو اشار پڑھ کے بلاؤں گا اور مولانا محصوب کو سید نام لے کے بلاؤں گا لہذا میں دو تین منٹ میں آپ کر لوں گا کہ مولانا محصوب کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ابھی آپ مسلسل ان کے تقریریں سمات فرما رہے تھے آپ کا تعلق کتنہ ہی کافی ہے بتانے کے لئے کہ آپ کا تعلق جس سرزمین سے ہے اس کا نام ہے فیضہ باد امیر انیس خدای سخن پیدا باد ہی میں پیدا ہوئے تھے اور آج کی تاریخ میں سنیے گا آج کی تاریخ میں میر انیس کے انتقال کو پورے 148 سال ہو گئے ہیں پورے 148 سال ہو گئے ہیں 1824 میں انتقال ہوا تھا میرے پاس لنک ہے جو بعد میں کہے گا میں دے دوں گا لکھنو میں انیس کی وفات کی مناسبت سے ابھی ایک سمینار چل رہا ہے باقیدہ بھی لائی پہلی کا چھو رہا ہے میر انیس کے انتقال کو 148 سال آج ہو گئے ہیں آپ کا تعلق اس سے زمین سے ہے ایک تاریخ یہ ہو گیا ایک تاریخ یہ ہے کہ علماء کی کیا ضرورت ہے اس پہ دو منٹ کی گھتگو اس کے بعد مولانا مخصوب آب کے حوالے میں جان گوش کی یہ وقت لے رہا ہوں کہ جو آزاد چائے پی رہا ہے ان کے گلارش ہے کہ فرشے مسدر و تشیب لے آئے دیکھئے ہمارے امام جب غیبتیں خوبرا استیار کرنے لگے منہتر سال کی غیبتیں سوکنا کے بعد تو اپنے چوتھے نائب ابو الحسن علی بن محمد سمری سے کہا کہ تم چھے دنوں کے اندر وفات پا جاؤ گے جب ان کے چوتھے نائب ابو الحسن علی بن محمد سمری نے پوچھا کہ اب نیابت کس کے حوالے ہوگی تو امام نے کہا کہ اب میرا کوئی نائب نہ ہوگا تو علی بن محمد سمری نے پوچھا کہ پھر آپ کے نانا کے دین کیسے چلے گا تو انہوں نے کہا ہمارے امام نے فرمایا کہ ہماری امت کے فوقہا اب اس دین کی رہبری کریں گے جہاں ان کو کوئی دقت آئے گی ہم ان کی رہبری کریں گے اور یہ علامہ مخیر دعا کرتا کہ جب وہاں واقعہ پڑھئے گا تو ہر قدم پہ امام نے ہمارے مرجع کی تائید کی ہے ہم آئیمہ کی بات ہم تو سمجھ نہ پائیں گے لہذا آئیمہ کی بات کو سمجھانے کے لیے شیخ کلینی شیخ کلینی علامہ شیخ حدوب سید رضی سید مرتضہ شیخ مفید علامہ ہلی علامہ ملیسی جناب روسی محقق ہلی ایمر نراقی اسفہانی صاحب نائنی صاحب گرو جردی صاحب خامنائی صاحب خمیلی صاحب وغیرہ رہے لیکن ان کی دبان بھی فارسی ہے یا عربی ہے ان کی بات کو بھی سمجھانے کے لیے ایک عالم دین کے ضرورت پڑتی ہے اسی ایک عالم دین کو کہتے ہیں مولانا محمد علی گوہر صاحب ہم تو اپنے مرجع کی بات سمجھ نہ پائیں گے کیوں 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 ان کی بات عربی میں ہوگی یا فارسی میں ہوگی اس میں فصاحت ہوگی بلاغت ہوگی ہم اس جملوں کو سمجھ نہ پائیں گے لہذا ان کے مسائل کو سمجھانے کے لیے آج ہمارے علماء ہمارے درمیان ہیں ہم نے حیث عدب وحترام سے عدار القائم کے حضرت نے کی جانب سے دستے عدب جوڑ کر آج کی محفر کے خطیب علی جناب مولانا سید محمد علی گوہر صاحب قبلہ فیدہ بادی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں آپ سے منصور مقاتبہ فرمائیں اس کے بعد منصور مقاتبہ کا دور شکو ہوگا مل جل کر باواج بلن نارے سنبات رہ کے مولانا مصور پہت کرتے ہیں حضرت ابھی آپ ہمارے مہمان خطیب علی جناب مولانا سید محمد علی گوہر صاحب قبلہ فیدہ بادی سے بہترین مسجعہ اور مرستہ تقریر سماتھ فرما رہے تھے جو آپ نے جو تقریر کے آخر میں کچھ ایسی باتیں کہیں جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے حضرت محفل کے آغاز ہی میں میں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کا مقاضدہ آلی جناب مولانا سید حتن محضی صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت مکیر بطراوی کے صدارت میں ہوگا مولانا موصوب دشیب لات چکے ہیں عراقی نے آدارِ القائم آپ کا استقبال کرتے ہیں حضرت آنے گرامی ہمارے دیکھیں تقریباً تمام سورہ آگئے اب ہمیں محفل کو ترقیب دینے میں کوئی دوسواری نہیں آئے گی اور آپ میری جانب سے بلکل اتمنان نکھئے گا میں مقتصر نظامت کرنے کا عادی ہوں منتظمین نے مجھے ایک وقت دے دیا ہے انشاءاللہ اس وقت کے اندر میں اپنی پوری کوششی کروں گا کہ محفل کو آئیتہ سال تک کے لیے مرتوی کر دیا جائے کچھ تحفے بھی ہیں جو بطور قرآن دادی آپ تک پہنچائے جائیں گے لہٰذا میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس میں شریع کریں لہٰذا میں مقتصر تھی نظامت کروں گا آپ یہ اپنان رکھئے ایک گدارش میری جو حضرہ کلکتہ کے باہر سے اس محفل کو سمار کرمار رہے ہیں سننے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے میری ذاتی گدارش ہے چینل والوں نے مجھ سے پسنی کہا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان تمامی حضرہ جو بیرونے کلکتہ سے یا دوسرے ممالک سے اس لائف ٹیلی کاش کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کلکتہ آداداری کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے تمام مطالقین تک خود کو شیئر کریں یہ چینل کلکتہ کی آداداری محفل مجلس سب کو ٹیلی کاش کرتا ہے ایہ اللہ ایک میزمان ہم آپ کا قطعی وقت ابھی نہیں لیں گی اس لئے کہ سورہ ماشاءاللہ آ چکے ہیں ایک میزمان کو میں زحمت دوں گا جو میزمان سورہ ایدھر تھوڑا چلے آئے ہیں بلکل سبین صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک مرتوہ سرواز پڑھ دیو آ جائیے سرواز پڑھ دیو محمد 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 اور جو حضر سہنہ حضرہ خانہ میں ہیں ان سے بھی گزارش ہے پروفیسر علی عمران صاحب کی تشریف لات چکے اپنے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے وہ دور بیٹھیں لیکن محفیل کو سماعت فرما رہے ہیں حضر ایک میزمان کو میں زحمت دے دوں تاکہ ان کو میں ذرا سا فری کر دوں میمانوں کا استقبال دونے کر رہا ہے محفیل کو آئندہ کس طرح سے چلانا ہے مجھے وہ انشاءاللہ بتائیں گے آئیے بھیلہ کسی تمہید کے جناب شبیل علی صاحب کو میں زحمت دینا ہو جو آئے اور بارگاہ امام میں منظوم نظرانے حفیدت پیش کریں نعرے سرواز سے شبیل علی صاحب کا تقبال فرمائے بہترین مزاقہ اور شائر بھی حضرات یہ شبیل علی صاحب سے اپنے مزاہیہ کلام کے لئے مشہور ہیں اور دامنے وقت پہ گنجائش نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ ہمارے یہاں مزاہیہ کلام کا سلسلہ چار سو سال پہلے جعفر جکلی تو شروع ہوا جو ماچس لکنوی اور آج کے دور میں بیتابز لوری اس براسط کو سمع لے ہوئے ہیں عزیدان اگرامی میں دیکھئے اب شورہ آگئے ہیں ممکن ہے کہ میں درمیان میں قطعی آپ کا وقت میں نہ لوں نام لے کے شورہ کو میں بلالوں لیکن ابھی ضرورت ہے کہ میں دو منٹ میں آپ کو گفتگو کرلوں یہ وقت میں وہ لے رہا ہوں جو میرے ہسترے کا بطور شائر تھا بس دو تین منٹ اس کے بعد شائر آپ کے حوالے دیکھئے میں دو طرح کی ہوتی ہیں سنوئے گا کچھ میں کہنے یہ کوشش کر رہا ہوں نص اور نظم دونوں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی رشایت بھوت و راب اسد تلکتوی آمادہ رہیے لیکن میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ترہی اور ایک ہوتی ہے غیر ترہی تو جو ترہی میں فیلے ہوتی ہیں اس میں ایک مصرہ دیلیا جاتا ہے جس میں ایک ردیب ہوتی ہے ایک کافیہ ہوتا ہے ایک بہر ہے زمین ہے شورہ اس کے پابند ہو کے شہر کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے تو مصرہ ترہ جو دیا جاتا ہے تو کبھی کبھی اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ دوسرے کو آزمانے کے لیے دیکھیں میں بہت دوری بات آپ سے کر رہا ہوں دوسرے کو آزمانے کے لیے کہ یہ شیر کہہ سکتا ہے کی نہیں اس پر تضمین لگا سکتا ہے کی نہیں اور کبھی کبھی یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے اور کبھی کبھی مصرہ ترہ دیا جاتا ہے کسی کا جل جلانے کے لیے کسی کو ستانے کے لیے ہم انگریزوں کا دمانہ تھا انگریزوں نے اردو سیکھی ایک کالیج قائم کیا فورڈ نیرم کالیج امادت تو آپ نے بیس مرتوہ دیکھا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سی بلڈنگ کلکتہ میں ہے میرے پاس پوری تاریخ سے لکھنو اور ڈلیر سے جو پروفیسر آئے ان کے نام بھی مجھے جانتے ہیں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا ہے لیکن انگریزوں نے اردو سیکھی ایک پس یہاں سنیے گا ایک عیسائی تھا اس نے مسلمانوں کا دل جلانے کے لیے ایک مصرہ دے دیا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سا پشر نیچے فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سا پشر نیچے بس مصرہ تاریخ ہی ہے مسلمان خاموش جواب نہیں دے پا رہے تھے ایک قدیری شاعر اٹھا اس نے کہا کہ تیرا چیلنج قبول ہے تو اپنا مصرہ پڑھا اس نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ کی امت میں تھا لہٰذا حضرت عیسیٰ کو ہمارے نبی سبدل سمجھنا تھا کہا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سا پشر نیچے غدیری شاعر نے کہا یہ دریائے نبوت ہے ہباب اوپر گوھر نیچے یہ دریائے نبوت ہے یہ دریائے نبوت ہے یہ دریائے دیکھیں آپ امادہ ہوگا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں اس کے پاس شاعر انشاءاللہ بلکل آپ کے سامنے روبرو ہوں گے یہ دریائے نبوت تھے ہباب اوپر بہر نیچے پھر ایک مصرہ ہم مولائیوں کا دل جلانے کیلئے دیا گیا حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں بتائیے خواتے خیبر و خندق وہ علی جس نے ستاسی یا تیراسی غضوات فتح کیوں اتنی شان میں اتنی بڑی گستاخی خیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں خیدر کبھی رکے نہیں جسری بڑی گستاخی ہے ایک قدیری شاعر اتھا کا آپ کا مصرہ پڑا پڑا حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں جواب دیا بعد جہاد مالِ غنیمت کے واسطے حیدر کبھی رکے نہیں شکریہ محمد ہے آپ امادہ ہو گئے باد جہاد آنے والے شورہ کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے باد جہاد مالِ غنیمت کے واسطے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں ایک مصرہ اُڑ دیا گیا اتنا چوپٹ مصرہ الٹکے پلٹکے پلٹکے الٹکے یہ مصرہ اُلڑکے پلٹکے پلٹکے اُلڑکے اور شرک لگا جی گئی کہ ملحہ کشیر کہہ کے دکھائیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو ذہین لوگ ہوتے ہیں زندہ مجمع ہوتا زندگی کا یہ ثبوت مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اس میں افام دلیل اس بات کی تو جواب دیا گیا اُلڑکے پلٹکے پلٹکے اُلڑکے جواب دیا گیا رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلڑکے پلٹکے پلٹکے رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلڑکے پلٹکے پلٹکے اُلڑکے آئیے حضرات پوری تاریخ ہے اب دامن وفر و گنجائش نہیں ہے کبھی پھر انشاءاللہ آو میں مصر کی تاریخ سناوں گا فیلحال میں درکات گزار ہوں رشاہ بوتورا اسد کلکتوی سے بہترین شاہد صاحبِ کرامت شخصیت جنابِ اسد کلکتوی حضرات بہترین اشار سے نواز رہتے ہیں جنابِ اسد کلکتوی صاحب حضرات مائفیل کے ضرورت یہ ہے کہ ابھی کسی موترنیم شاہد کو آپ کے حوالے کیا جائے بہترین اشار کہتے ہیں اور اپنے کلام جو طرز بناتے ہیں بہت جازیب ہوتی ہے میں وجہت کلکتوی صاحب سے پزارش کروں گا کہ ان کا جو بھی انتخاب ہے وہ اپنے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کریں گے کہ اگر ان کے دامنے وقت میں گنجائش ہوگی تو جنابِ سکینہ کے مشکیزے کے لیے آپ نے شیر پڑھے تھے اس کو پڑھ دیجئے گا چاہے اس کلام کے دو ہی شیر پڑھ گئے گا بہترین اس شیر آپ نے کہیں پچار مثلہ ان کے استقبال کے لیے سن لیجئے مفلسی میں باز شاہی کا مزہ ہم نے لیا سنیے گا مفلسی میں باز شاہی کا مزہ ہم نے لیا ہم مزہ خانے کے دروازے پہ نوکر ہو گئے سنیے گا شیر وجہ تلقی بہترین شاہر آپ کے حوالے ہو گئے مفلسی میں باز شاہی کا مزہ ہم نے لیا ہم مزہ خانے کے دروازے پہ نوکر ہو گئے لج کرے شہ کی طرف آ کر یہہر کہنے لگے آج سے اس انجمن کے ہم بھی ممبر ہو گئے آج سے اس انجمن کے ہم بھی ممبر ہو گئے اور شیر سنیے تیمتی شیر کربلا آواز دیتی ہے کی حق کا ساتھ دو سنیے ایک اپنے حساس سے مصرے ہیں کربلا آواز دیتی ہے کی حق کا ساتھ دو کربلا آواز دیتی ہے کی حق کا ساتھ دو ساتھ جو وہ گھوڑ سے دیکھا بہتر ہو گئے کربلا آواز دیتی ہے کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو ساتھ دو کو گھوڑ سے دیکھا بہتر ہو گئے آخری شیر سنیے کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو ساتھ دو کو گھوڑ سے دیکھا بہتر ہو گئے لیکن یہ ایک بہترین شائر ہمارے مومم زاکر اہلے بیت ہیں امام جمعہ ہیں ان کی صدارت میں ہو رہی ہے میں نے پہلے ایران کیا تھا یہ شیر سنیے گا کہ کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو ساتھ دو کو گھوڑ سے دیکھا بہتر ہو گئے شیر سنیے گی دستے قاتل سے سر شبیر نے ہس کر کہا دستے قاتل سے سر شبیر نے ہس کر کہا کوند خنجل لائے تھے یا کوند خنجل ہو گئے کوند خنجل لائے تھے یا کوند خنجل ہو گئے آئیے اگرہ انہیں اشار کے سائے میں مترنی شاہد بہترین فک بہترین افتار کے مالک بہترین اشار کے خالد جنابِ وجہت کلکتی حضرت میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ شیر نے زیادہ اچھا پڑھا کی زیادہ اچھا آپ نے سنا جس طرح سے انہوں نے نصروں کا حق عدا کیا پڑھنے کا آپ نے سننے کہا حق عدا کیا جزاک اللہ جو حضرت دور بیٹھے اگر انہیں زہمت تو تھوڑا قریب آ جائیں تھوڑا تو شورہ کو حوصلہ ملتا ہے آپ نے قریب آ جانے سے حضرت مڈیا بوج کو تاریخ نے دوسرا لکھنو کہا ہے ثانیہ لکھنو ہماری پیریس میں دو شورہ مڈیا بوج سے تشریف لائیں ابھی میں آصف مہدی ایڈوکیٹ کو میں زہمت دوں گا بہترین شاعری کرتے ہیں بی ایل ایل بی ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سلامت مینون پڑھا ہے جو یہ قوافی کا انتخاب کرتے ہیں بلکل منفرید ہوتا ہے بلکل منفرید قوافی کے شعر کہتے ہیں بہترین شاہر سنیا گا میں چاہتا ہوں کہ ان کے شاہران شاہران چار مشرے دیکھیں اصبلہ مولانا محصوب کے صدارت میں فیل ہو رہی بہترین شاہر نہیں میں چاہتا ہوں اصبلہ دیکھیں گا چار مشرے میں سنا رہا ہوں اس کے قوافی شورہ سے گزاری سے سنیں گے کا قافیہ کتنا مشکل ہے جب شام سے سازش کے کئی فیل چلے ہیں بہت مشکل زمین ہے یہ جس شعر کے بھی مصرے ہیں بہت مشکل زمین ہے جب شام سے سازش کے کئی فیل چلے ہیں خطباتِ علی بن کے ابابیل چلے ہیں شورہ 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 تاہیت فرمائیں گے کتنی مشکل زمین ہے جب شام سے سازش کے کئی فیل چلے ہیں جب شام سے سازش کے کئی فیل چلے ہیں خطباتِ علی بن کے ابابیل چلے ہیں منزل نہ آج تک ہے ملی مدھے علی کی اس راہ میں میسم بھی کئی میل چلے ہیں منزل منزل نہ آج تک ہے ملی منزل نہ آج تک ہے ملی مدھے علی کی اس راہ میں میسم بھی کئی میل چلے ہیں کیا کہنے شام و پوفہ سید سجاد کا صحیفہ سید سجاد کا جبلیہ جائے گا بدلہ سید سجاد کا بہتر شیئر کس کی شیئر کی تعریف کی جائے دامن وقت گنجائش نہیں ورنہ یقین دانی ان کا مطلے سے لکھے مقت تک دوبارہ سننے کے قابل ہے حضی دان جو وقت مجھے منتظمین نے دیا ہے انشاءاللہ اسی وقت پہ محفیل کو ملتوی کر دیا جائے گا جو ہمارے شورہ ہیں زیادہ تر شورہ تحت والے ہیں زیادہ وقت امام کے دور کے شاعر تھے بلکہ صحابی امام نے بھی آپ کو شمار رہے لہذا حساس سے مصر سنی چار مصر بس یہ سرور نواب سرور کی مصر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بڑے نفسیاتی مصر ہیں یہ کیسا رشتہ ان کے میرے در میان ہے دوسرا بہت امتی یہ بہت حساس مصر ہے یہ کیسا رشتہ ان کے میرے در میان ہے سجاد نے سفر کیا مجھ پر تکان ہے یہ کیسا رشتہ ان کے میرے در میان ہے سجاد نے سفر کیا مجھ پر تکان ہے اگر میں تھکان کہتا تو یہ نوجوان مجمع ہمارا سمجھ جاتا اگر میں تھکان کہتا تو سمجھ جاتا لیکن صحیح لفظ ہے تکان یہ کیسا رشتہ ان کے میرے در میان ہے سجاد نے سفر کیا مجھ پر تکان ہے شہ پڑھ رہے ہیں جون کے رخ پر دعا نور شہ امتحان ہے یہ شہ پڑھ رہے ہیں جون کے رخ پر دعا نور یہ کیسا رشتہ ان کے میرے در میان ہے سجاد نے سفر کیا مجھ پر تکان ہے شہ پڑھ رہے ہیں جون کے رخ پر دعا نور اے چان آج رات تیرا امتحان ہے ایہ را جناب سجاد سجاد کی مدھوس نہ کرنے کے لیے انہی کے دو کے ایک شایر جناب فرزق تھے انہی کے نام نام اس میں گرامی پر جس شایر کا نام فرزق رکھا گیا ہے پس جناب فرزق کا صدقہ ہے اس شایر پر نار سلوات سے آپ اس شایر کو تنیا ہماری شایر سرزمین مدھیا بود سے تعلق رکھتے ہیں اپنے بردستہ مطلوں کے لئے پہچانے جاتے ہیں ترہی محفلی جتنی بھی ہوتی ہے مدھیا بود کے سامعی ان کے مطلے کا انتظار کرتے ہیں بڑے عجب انداز سے اپنا مطلہ کہتے ہیں بہت بردستگی ہوتی مطلے میں جناب سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں سنیے گا یاور مدھیا بودی اسی طرح کے مطلے کہتے ہیں بردستہ ہوتے ہیں سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں سو رہا ابباز بھائی اتنی دور تو سنیے گا چھوڑا قریب آجائیے نعار سلوات پڑھ ابباز بھائی قریب آجائیے دیکھیں میں بہترین شیر نعا کھوڑ سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں پہلا مطل پہنچ گیا اب تک سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں کروڑ جو لی تو آگیا سرور کی گود میں کروڑ جو لی تو آگیا سرور کی گود میں پھل بری وہ پا گیا پائے حسین میں قطرے کو نیند آئی سموندر کی گود میں خلدے بری کو پائے گیا پائے حسین میں قطرے کو نیند آئی سموندر کی گود میں آئی حضرات مطرنیم شاید جناب یاور مڈیا مردی صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہاں آئے اور آپ سے منظوم مخاطبہ پڑھنائے نعر سلوات پڑھ کے مہمان شاید کے سلوات حضرات بہترین شاید جناب یاور مڈیا مردی صاحب آپ کو روگرو تھے قمر جونپوری ہے بھی ایک سال پہلے انتقال ان کا علوا ہے بہت بڑے شاید سے جناب قمر جونپوری تو عزیدہ نگرامی دیکھئے میں ان کے چار مصرے میں سناؤں گا لیکن ایک بات کی وضاحت میں کرتوں کہ فن نظامت کے ایک بہت باریک بات ہے جو بہترین نازم ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مصرہ اپنے انداز میں نہ پڑھے کوشش کرنا چاہیے نازموں کو کہ مصرے کو اسی لبو لہجے میں عطا کیا جائے جس لبو لہجے میں شہر نے عطا کیا ہے اب قمر جونپوری کے میں چار مصرے آپ کو سنا رہا ہوں چوتھے مصرے میں ایک محاورہ نظم ہے کربلہ کے سب سے کمسین حسین کے حوالے سے مصرے ہیں چوتھا مصرہ آنکھوں میں زیائے غم سرور نہیں رکھتے اسی لہجے میں میں مصرہ پڑھنا ہوں جس لہجے میں مرہوم شہر نے نظم کیا ہے آنکھوں میں زیائے غم سرور نہیں رکھتے تم اتنے بڑے گھر کو منور نہیں رکھتے پھرو ساپ آنکھوں میں زیائے غم سرور نہیں رکھتے تم اتنے بڑے گھر کو منور نہیں رکھتے دیکھو تو درہا شان جہاد علی ازغر لڑتے ہیں مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھتے دیکھو تو ذرا دیکھو تو ذرا شوکے دیکھو تو ذرا شوکے جہاد علی ازغر لڑتے ہیں مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھتے شکریہ محبت ہے آپ کی لڑتے ہیں مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھتے آئیے ادرات انہی مصروں کے سائے میں میں جنابِ کیفی کلکتوی بہترین شاید بہترین آواز بہترین ترنگ نعرِ سلواز سے بہترین شاید کے استقبال کریں آہ مشاء اللہ اللہ سب کی توفیقات میں ادافہ کریں اور یہ میں مسلسل دو تین دنوں تک میں آیا مجلس میں تو ان لوگوں سے میری ملاقات جوئی تو ایک دو اس میں باقاعدہ اردو کے جانکار ہیں عدب نواز ہیں تو ایک ساکھ ان کے ہیں ان کا نامی عدیب ہے وہ زرزر دو اسی محبیل کے انترام میں وہ مطروف ہیں نامی عدیب ہے تو خود عدب سراپا ہیں تو انہوں نے کہا غدیری صاحب حسنائن اکبر پاکستان کی جو شاعر ہیں آپ کی نگاہ میں کیسے ہیں یعنی اتنی ان لوگوں کی القائم کے ممبران کی جانکاری اردو ادم میں ہے تو عدیدان اگرامی حسن اکبر حسنائن اکبر پاکستان کے چار مطریں مجھے یاد آگئے میں ان مطروف سے مہمان شاعر جنابِ نجف مرشید آبادی کو زحمت دوں گا مرشید آباد دبستان انہیں اردو تو نہیں بن پایا دلی اور لکھنوی ہے لیکن ایک اردو کا مرکز رہا ہے وہیں کہ ہمارے مرشید آباد سے تشریف لائے ہوئے شاعر ہے جنابِ نجف مرشید آبادی بہترین شاعر کو سنیے گا حسن اکبر کے چار مطریں سنیے کہتے ہیں کہ بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں سنیے گا شورت سے بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں خود غلو کر کے حد بڑھاتے ہیں چوتھا مصرہ سنیے گا اس نحض کی عام طور سے مصرہ ہوتے نہیں دیکھیں اس کو کہتے ہیں تشبیح بات کی آسیت آپ شیرت ہوئے بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں خود غلو کر کے حد بڑھاتے ہیں کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا لوگ یوسف کا قط بڑھاتے ہیں بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا کہہ کے اکبر کو یوسف بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں خود غلو کر کے حد بڑھاتے ہیں کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا لوگ یوسف کا قط بڑھاتے ہیں آئیے حضرات اسی طرح کی بہترین شاعری سننے کے لیے مہمان شاعر دو سو کلومیٹر کا سفر تاگر کیا ہیں جناب نجب مرشد آبادی دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مرشد آباد کی خدمات بتاتا یوردو عدد میں کیا کیا خدمات مرشد آباد کنارے سلوان میں مہمان شاعر کے تقویر ہماری ایک شاعر اور صدر مقالطہ بس ہماری فریز میں ہے بہترین شاعر کو میں آپ کے حوالے کروں گا اگر ان کو شاعری طور پر دیکھا جائے تو ان کی شاعری وستادی کے مندل میں آہستہ آہستہ جا رہی ہے جناب ناظم کلکتی صاحب آمادہ رہے ہیں جی نہیں صاحب وستادی کی مندل میں جانے کے لئے اکتہ وقت لگتا ہے اس لئے میں نے آہستہ آہستہ کہا جوش کو ہوش نہیں کھوتا شاعری بڑھیں باری چیز کا نام ہے حسید آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسید آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے حسید آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی جن کے گھولے تلق مو نہ ڈال کے نکلے بس ایک شیر آر سنو بس بس ایک شیر آر سنو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مقتصر نظامت کروں گا تو میں اپنے وعدے پر قائم رہوں حسین بس ایک شیر آر سن لی حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے قرار دیکھ لی توہین اپنے پانی کی جن کے گھولے تلق مو نہ ڈال کے نکلے یہ کس مزاج کے قیدی ہیں قید خانے سے یزیدیت کا جنوزہ نکال کے نکلے تیری بھائی اتنے وقت کے اندر محفل سمجھ دیجئے گا تو جو وقت ہمیں دیا گیا تو وہی وقت ہے یہ تو میں نے آپ کو کوئی وقت نہیں بتایا تھا مجھ سے گیارہ مجھے تک کہا گیا تو یہ محفل محفل آجائیں حضرت آنے کے رامی نے کہ آپ کو سمجھ گئے میں نے آپ کو کوئی وقت نہیں بتایا تھا یہ جو وقت ہے میرا تصور اسی وقت پہ تھا اب سن لیجے میں نے حسنین بھائی کو جو بلایا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ میں بلا تو لیا کچھ سنایا نہیں دیکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں سنیے گا کل کمر جون کل وستات کمر جون پوری کے حوالے سے بھائی پوری سنیے گا یہ جو وقت ہے نا یہ میرے پڑھ لے گا تھا اس لیے کہ جتنے شورہ ہے سب ہم سے کمرے میں کم ہے اور میں ہم سے میں سب سے بڑا ہوں تو مجھے اس وقت پڑھنا چاہیے تھا میں اپنے حصے کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو تبرد دے رہا ہوں وستات ہمار جلالوی کے دو بند میں آپ کے حوالے کروں بہت بڑا شائع اگر ان کے سوانیات میں اگر بتاؤں تو ایک گھنٹہ لگے تو پر سن لیجے ان کے دو بند سن لیجے جناب اعنو محمد کے حال کے انہوں نے مرسیہ کا ہے پر دو بند میں سنا رہا ہوں پھر سب سنیے گا پہلا بند ہے شب آشور بی بی زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی گی کل کس طرح سے جہاد کرنا ہے اور دوسرا بند اس وقت کہا ہے کہ جب یہ شہزاد مصروف جہاد تھے اور شمر ملون سے ان کا مقالمہ ہوا ایک ڈائراغ ہوا سن لیجے بی بی بچوں کو کل کیلئے امادہ کر رہی ہیں وہ رن پڑے کہ نظر آئے خون کے دھارے وستات کمر جلالوی بہت بڑا نام اردو شائری کا ہے وہ رن پڑے جناب زینب صلوات اللہ بچوں کو سمجھا رہی ہیں وہ رن پڑے کہ نظر آئے خون کے دھارے بلند تابہ فلک ہو لہو کے فو آرے سوریے گا وہ رن پڑے کہ نظر آئے خون کے دھارے بلند تابہ فلک ہو لہو کے فو آرے تمام کوفے میں حلچل ہو خوف کے مارے بچ دو بند سنانا ہے وہ رن پڑے کہ نظر آئے خون کے دھارے بلند تابہ فلک ہو لہو کے فو آرے تمام کوفے میں حلچل ہو خوف کے مارے دکھائی دینے لگے فوج شام کو تارے وہ رن پڑے کہ نظر آئے خون کے دھارے بلند تابہ فلک ہو لہو کے فو آرے تمام کوفے میں حلچل ہو خوف کے مارے دکھائی دینے لگے فوج شام کو تارے کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے کوئی چلاک جلانے کو شام میں نہ رہے کسی طرح کی کمی کسی طرح کی کمی کتل عام میں نہ رہے کوئی چلاک جلانے کو شام میں نہ رہے اس کے پاس بیس بند آؤ ہے لیکن بس ایک آخری بند پڑنا ہو کہ جب روزی آشورہ دونوں شہدادیں مصروف جہاد تھے شمر کی نگاہ پڑے کسی طرح کی کمی کتل عام میں نہ رہے کوئی چلاک جلانے کو شام میں نہ رہے جو شہدادی نے سمجھایا شہدادوں نے اُس پر عمل کیا کسی طرح کی کمی کتل عام میں نہ رہے کوئی چلاک جلانے کو شام میں نہ رہے یہ بچے شمر کی جانب جو نہ کہاں آئے تو اس نے پڑھ کے کہا تم یہاں کہاں ہے یہ بچے شمر کی جانب جو نہ کہاں ہے تو اس نے پڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے جہانا خوف سے دستم سے پہلوائے کہا یہ بچوں نے ہم کھیل لیں یہاں ہے بیس سن لیجے بیس سن لیجے یہ بچے سنر کی جانت جو نہ کہا ہے تو اس نے پڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے جہانا خوف سے دستم سے پہلوائے کہا یہ بچوں نے ہم کھیل لیں یہاں آئے جو پوچھا نیمچوں کو بولے ان سے کام بھی ہے ہمارے کھیل کا ایک نام خطلی آپ بھی ہے جو پوچھا نیمچوں کو بولے ان سے کام بھی ہے ہمارے کھیل کا ایک نام خطل عام بھی ہے آئے حضرات انہی عظیم مصروں کے ذریعے سایہ امام جمعہ و جماعت آپ کے صدر مقاضدہ اور بہترین شاعر جب شیر کہنے پر آتے ہیں تو بہت رمانی سے زرگوئی سے شیر کہتے ہیں نہایت ادب و احترام سے ادارِ القائم کے ہر رکنے کی جانب سے دستِ ادب جوڑ کر مولانا محصوب سید حسن مہدی صاحب طبلہ امام جمعہ و جماعت سے درخاز گزار ہوتے ہوائیں اشار بھی پڑھیں آپ سے مقاربہ بھی فرمائیں سالے گوجستہ تک کے لیے محفیل کو ملتوی کرنے کا اعلان بھی کریں میں بڑیوزنمہ ہودا ہوں گا مولانا صدر مقاضدہ آتا ہے نعرِ سروازتہ محصوب کا اٹر بات ہوگا